اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی میں زفر سعید علوی لاہور سے بات کر رہا ہوں جی زفر بھائی سوال کیجئے گا حضر عزیزم صاحب حضر عزیزم صاحب سے ایک سوال ہے انصاف کے حوالے سے ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفضول ہو گیا ہے ایک عام آدمی عدازتوں کا رخ کرنے سے گبراتا ہے جیسا کہ حضر عزیزم صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بچسپتی سے کرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے تو حضر عزیزم صاحب ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے میربانی فرما کے آپ انصاف سے کوئی ایسا نیا نظام ایسا میکنزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فرامی ممکن ہو سکے جی شکریہ دیکھیں پچیس سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا تحریک انصاف اور ہمارا جو گول تھا ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلامی فلائی ریاست تھا اب میں اس کے پر بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے دیکھیں میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھ دیں جی عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائیں گی دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے یعنی کہ جو ستر سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم یہ آگے ٹھیک کر دینی دیکھیں میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم دودھ کی نیریں بے جائیں گی میں نے تو پچیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی جس کی جو موڈل بنایا تھا جس سے مسلمانوں نے دنیا کی عظیم سیولیزیشن کتنے سو سال تک رہے تھے تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب پچیس سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیوں ہا میرا ذہن میں کیا تھا دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے دور ہو جاتا ہے جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے اب دیکھیں وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لئے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے اور میں اپنے خاص طور پر نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں دو ایک قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے یہ یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کو وہ جب جرب کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرب کرے گی تو اس کو سزا ملے گی اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور دوسری قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنائے ہیں دنیا کی امامت کرنے کے لئے تم اور عمر عمر بالمعروف تم اچھائی مجھے نا میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں ہمارا جب ملک بنا ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد عظم محمد علی جناح ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالا دستی پہ کھڑے تھے وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالا دستی پہلے قائم کی خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی پہلے قانون کی بالا دستی آئی تھی قانون کی حکمرانی آئی تھی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے دو خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا اور پھر دوسری آیت یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی وہ حکومت کو نہیں کہا عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو اب ان دو آپ کے سامنے لے لیں میں آپ سب کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لئے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہیں وہ ہیں یہ اب یہ دیکھیں ہماری جب سے پاکستان بنا پہلے تو آتے ساتھ ہی جیسی قائد عظم گئے دنیا سے تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا نظریہ ضرورت کیا تھا قانون کی بالا دستی ختم کر دی قانون کی قانون نظریہ ضرورت آ گیا یعنی کہ طاقتور کے لئے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا وہ پھر چلتا ہی آیا طاقتور کے لئے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا اور کمزور کے لئے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے میں نے جب آٹھ دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں وہ سب غریب لوگ تھے اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا غریب لوگ ہیں سو اس کے لئے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اگر آپ مجرموں کو ایک آدمی ہے جھوٹ بول کے عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے اربو روپے کی پروپیٹیز لڑنر پہلے اپنے بچے باہر بگا دیئے کئی سنا دنیا کے اندر کہ تین دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیئے اور اربو روپے کی پروپیٹیز پہ رہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے دوسرا جو اپسیشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بجوا دیئے اپنے دماد کو باہر اور اس کا دماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لی کے دور میں باہر بھاگے تھے اور اساق دار باہر بھاگا تھا ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے کس چیز سے ڈا رہے تھے میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا میں نے دالت پہ کھڑے ہو کے آٹھ مینے ایک ایک چیز جواب دی میں تو باہر نہیں بھاگا یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولٹیشن ہے یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکرائٹ ہے اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو چوری میں پھر کیا برائی ہے پھر اگلی بات کریں میں کام کیوں کروں میں کیوں محنت کروں پڑھائی کروں محنت کروں صبح زرے آٹھ ہٹ نونو گھنٹے کام کروں محنت کر کے پیسے کماؤں اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھار کسی کے زمین طاقتوار اربو پتی بن جائے کبھی آپ نے سنائے ہیں امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ کبھی انگلنڈ میں قبضہ گروپ سنائے کبھی یورپ میں سنائے قبضہ گروپ قبضہ گروپ کیا ہے طاقتوار کمزور کے پر بجاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا کمزوروں کے پر قبضے کر لیتے ہیں تو یہ قانون کی بالا دستی نہ ہونے سے ہے مجھے کہتے ہیں جی شباز شریف آپ اسے اپوزیشن لیڈر ہے جناب آپ اسے ملتے نہیں ہیں ہاتھ نہیں ملاتے ہیں اسے بیٹھتے نہیں ہیں میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں ڈیڈیڈ دو گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر نہیں ہوتی زیادہ تر جوب اپلکیشن ہوتا ہے لیکن ڈیڈیڈیڈ گھنٹہ لیتا ہے وہاں ابھی تاکہ یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شگر مل ہے ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا مقصود چپراسی مقصود چپراسی ایک چپراسی کے اکاؤنٹ میں چار سو کروڑ روپیہ کیسے آ گیا سولہ سو کروڑ روپیہ سولہ عرب روپیہ نوکروں کے نام پر کیسے آ گیا جب وہ انتقامی کاروائی ہو گئی کبھی ارجونمنٹ لے لیتے ہیں میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پر ریم کریں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں ہماری ڈیموکرسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے نیب میں نے اس نے آٹھ ہرم روپیہ کا جواب دینا ہے جہاں در ٹی ٹیز لگی ہوئے جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں وہ کوئی چینی والا ہے کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے وہ باہر سے کروڑوں روپیہ ان کو بھیج رہے ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے ہمیں کہے جی میرے اچھا اس سے پوچھیں جی بیٹے کا بیٹے کو باہر بھجوا دیئے اس سے جا کے پوچھیں یہ کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے یہ کونسی محضب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے اور ہمیں مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر امران خان ملتا نہیں ہے میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرمے کوئی پوری چیز ہی نہیں ہے میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پچھا رہا ہوں اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بوم سے نہیں تباہ ہوتا آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اس لیے میری قوم کو دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے اگر دیکھنے ہی ہے کہ خوشحال معاشرے میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹرائول کیا کرکٹ کی وجہ سے میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے سویزلن کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بہنسے اور پہاڑ ہیں گائے بہنسے نہیں گائے اور پہاڑ ہیں سب سے خوشحال علاقہ دنیا کے اندر کیوں ہیں خوشحال ورلڈ بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس یعنی کدھر قانون سب سے قانون انصاف سب سے زیادہ ہے سوزلن میں تقریباً سو فیصد ہے مسلمان ملکوں کسی کا سات فیصد ہے کسی کا آٹھ فیصد ہے کسی کا پندرہ فیصد ہے ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصاف نہیں قائم کر سکتے ہیں اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا ہے کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتوار کو دنی تم پگڑ ہوگے اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں لیکن وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں اور وہ رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لئے وہ پیغام لے کے آئے تھے تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسان جو بھی انسان انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا اس کو فائدہ اللہ کی برکت آئے گی اس پہ جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہیں ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالا دستی ہے وہاں بڑے بڑے ڈاکوں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ہیں ان کے اوپر صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لڑنے پر اس سے جی تقریر کرنے کا موقع تھے صحافی کہہ رہے ہیں سینئر صحافی تو پھر جیل بھی کھول دے مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بچارے غریبوں کو کیا قصور ہیں ان کو تو بچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کے کوئی کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا تو ان کا کیا بنے گا تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریولیج کلاس بنا دے نہیں ہے وہ قانون کے اوپر ہے اور عمران خان جی بہت برا ہے دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں جو بھی ہو یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور ڈیموکریس کا مطلب ہی ہے پی ٹی ایم ہے ٹی ایل پی ہے جو بھی ہیں دنیا میں بلوچ ہے جو خوش نہیں ہے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو اینار او دوں گا ان سے مفامت کروں گا میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا آج اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ جو کامیام معاشرے ہیں سنگاپر جو ہمارے سامنے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گیا جیسے ہی ان کا وزیر پکڑا گیا کرپشن پہ اس نے خودکوشی کر لی کیونکہ اس نے پتا تھا معاشرے میں اب میرا کوئی جگہ نہیں ہے امریکہ کے اندر ایک برنی میڈ آف تھا اس نے بہت بڑا معاشرے کے اندر اس کا نام تھا اس کا جب فروڈ پکڑا گیا بیٹے نے خودکوشی کر لی بیوی نے طلاق دے دی اور جو دوسرا بیٹا وہ گھر میں ہی رہ گیا اور وہ ہی مار گیا وہ اس نے نکلا ہی نہیں گھر سے کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو گئی ہم جب تک میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں جب تک آپ عشد تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ان کے راستے پر نہیں چلیں گے انہوں نے یہ احکامات دی ہے وہ ان پر نہیں کھڑے ہو گئے یہ نہ سمجھے کہ صرف عمران خانہ کے کچھ جادو کا ڈنڈا ہلائے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک ہم نے مل کے جتو جہد کرنی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے